ریشنل ایکسپیکٹیشنز اینڈا رول آف مانیٹری پالیسی جی سٹوڈنٹس ہم لاسٹ ٹائم ہم نے مس پرسپسن تھیوری پر بات کی تھی اور اس کے مطابق یہ تھا کہ سینٹرل پینک وہ صرف انٹیسپیٹیڈ چینجز کے ذریعے سے ہی ایفیکٹ کر سکتے ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے کہ منی نیوٹرل ہے یا منی نیوٹرل نہیں ہے اس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں لیکن ایک سینٹرل بینک can use منیٹرل پالیسی to affect output is to surprise people کہ جب لوگ انٹیسپیٹیڈ چینجز ہوں گی تو this will affect the economy انٹیسپیٹیڈ چینجز ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایکانومی کو affect نہیں کرے گی لیکن people realized that the central bank would want to increase the money supply in recession and decrease in boom تو یہ جو سرپرائز چینجز ہیں منی سپلائے میں کہ لوگ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہیں اور سٹیٹ بینک وہ والا اس میں چینج لیا ہے سو یہ جو بات ہے کہ صرف ان انٹیسپیٹڈ چینجز جو ہیں یہ ایکانومی کو افیکٹ کر سکتے ہیں ریال ویریابلز کو افیکٹ کر سکتے ہیں اور جو ہمارے پاس امپیریکل ایویڈنس ہائی تھی کہ منی نیوٹرل نہیں ہے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سو یہ ممکن نہیں ہے سینٹرل بینک کے لیے کہ وہ ہمیشہ لوگوں یعنی ایک آت بار تو پاسی بہل ہے کہ وہ لوگوں کو سرپرائز دے دے اور لوگ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہیں اور وہ چینج آ جائے لیکن ہمیشہ یہ سٹیٹ بینک کے لیے یا سینٹرل بینک کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کو بے وقوع بنا سکے اس لیے کہ ظاہر ہے کیا ہوگا کہ بوم جب ہوگا تو اس وقت ضرورت ہوگی کہ اس میں کمی کی جائے اور ریسیشن میں ضرورت ہوگی کہ منی سپلائی میں اضافہ کیا جائے تو لوگ بہت جلدی اس پیٹرن کو سمجھ جائیں گے تو وہ پھر کریکٹلی اس کو انٹیسپیٹ کر پائیں گے یہ ریشنل ایکسپیکٹیشن تھیوری ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ لوگ جب اپنی ایکسپیکٹیشن فارم کرتے ہیں فیچر کے بارے میں تو وہ ایک تو تمام اویلیبل جو انفرمیشن ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس ساری اویلیبل انفرمیشن کو بہت وہ انٹیلیجنٹلی وہ اس کو پروسس کرتے ہیں جس کے انتیجے میں وہ ایکسپیکٹیشن فارم کرتے ہیں تو اس کے انتیجے میں کیا ہوگا کہ پھر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ کوئی سسٹیمیٹک ایرر ان کی فورکاسٹ میں ہو کہ لوگ جو ہیں وہ سنٹرل بینک کا جو پیٹرن ہے اس کو بہت جلدی اس کو اسیس کر لیں گے اور لوگوں سے مراد جنرل پبلک بھی ہے اور بہت سارے جو فائننشل انیلیسٹ ہوتے ہیں وہ داہر ہیں یہ ساری چیزیں فورکاسٹ کر رہے ہوتے ہیں پرائیس لیبل کو منی سپلائے کو اور باقی سارے میکرو اکنامک ویریابلز کو وہ ایکسپیکٹس لوگ ہوتے ہیں بینکوں میں بیٹھے ہوئے کمرشل بینکوں میں اور باقی اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پھر ممکن نہیں ہوگا کہ وہ یہ ایک آدھ باہر تو ممکن ہے کہ کچھ سرپرائز دیا جا سکے لیکن پرمنٹلی یہ پوسیبل نہیں ہوگا کہ ایک تو یہ دسکشن ہم کرتے آئے ہیں کہ کیا آپ گورنمنٹ کو یا انٹروین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اگر یہ دو کسٹن تھے کہ کیا وہ افیکٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ انٹروینشن کے لیے سے میکرو اکنامک ویریپلز کو اور دوسرا کوسٹن یہ تھا کہ کیا اسے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ایون اگر وہ کرنا چاہے بھی یہ کام تو اس کے مطابق جو مس پرسیپشن تھیوری اور ریشنل ایکسپیکٹیشن لوگوں کا بیہیویر اگر ہم ادیوم کریں تو اس کے انتیجے میں یہ اس کے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ اگر وہ اسے ڈیزائرے بل بھی سمجھتی ہے گورنمنٹ یا سینٹرل بینک تو وہ اس کو انفلوینس کر سکتی ہے سو اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا لوگوں کا بیہیویر ریشنل ہوتا ہے ان کی ایکسپیکٹیشن جب وہ فام کرتے ہیں تو وہ کیا ریشنل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ یہ فورکاست آرر کیا ہے کہ ایک لوگ یعنی آج ہم کل کے بارے میں ایک ایکسپیکٹ کریں گے اور کل ایک ایک ایکسپیکٹیشن ہوگی نا سو یہ ایکسپیکٹیڈ بیلیو جو ہم کل آنے والے کل کے بارے میں کر رہے ہیں اور یہ اس کی ایکسپیکٹیشن تو یہ جو دیفرنس ہے تو یہ فورکاست آرر کیا ہونا چاہیے ریشنل ایکسپیکٹیشن کی ریکائرمنٹ یہ ہے کہ لوگ ریشنل ہوتے ہیں یہ فورکاست آرر میں کوئی سسٹیمیٹک پیٹرن نہیں ہونا چاہیے یہ پیور ایک انپریڈکٹیبل ایک رینڈم ڈیفرنس ہونا چاہیے سو ایف پیپل ہیو ریشنل ایکسپیکٹیشن فورکاست آرر شوڈ بی انپریڈکٹیبل رینڈم نمبر اوڈر ویسی پیپل بی میکنگ سسٹیمیٹک آرر اور دس ناٹ ہیو ریشنل ایکسپیکٹیشن یعنی یہ پاسیب ریشنل ایکسپیکٹیشن کے دریئے ظاہر ہے ممکن نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ مسلسل اوور ایسٹیمیٹ کریں یا انڈر ایسٹیمیٹ کریں یا کسی ایک خاص پیٹرن پہ چلیں یہ اس ریشنل ایکسپیکٹیشن تھیوری کو انویلیڈیٹ کر دے گا اس کا مطابق لوگ ریشنل نہیں ہیں تو فورکاسٹ ایرر شوڈ بی اپیوری رینڈم اینڈپریڈکٹیبل نمبر سو مینی سٹیٹیسٹیکل سٹیڈیس سجیسٹ کہ پیپل ڈانٹ ہیو ریشنل ایکسپیکٹیشن شروع میں جب اس پر سٹیڈیس کی جائیں تو اس طرح کی ریشنل سامنے آئے بٹ پیپل ہور آنسر سرویز میں ناٹ ہیو آنسر سٹیک میکنگ فورکاسٹ سو کوڈنٹ بی ایکسپیکٹی کہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ کل کے بارے میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور پھر اس کو کمپیر کیا جائے کہ آنے والے کل میں جو کچھ ہوا اس کے ساتھ کیا ریشنشیپ ہے تو یہ سرویز جو اس کو سپورٹ نہیں کر رہے اس کے بارے میں ایک جسٹیفکیشن یہ دی جاتی ہے کہ جن لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ بہت زیادہ احتیاط اور اس کے ساتھ اس کا آنسر نہیں کریں گے کیونکہ ان کے کوئی سٹیکس اس میں انوال مہیں وہ غلط فورکاسٹ کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں اس سے انہیں کیا فرق پڑے گا وہ تو جسٹ ایک سروی کو رسپونس کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ جو انیشل سروی ہوئے انہوں نے اس کی سپورٹ میں ایویڈنس نہیں آئی اس کے بجائے پروفیشنل فورکاسٹرز آر مور لائکلی تو پروڈیوس ریشنل ایکسپیکٹیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف آداروں میں پروفیشنل فورکاسٹ بیٹھے ہوئے ہیں فائنانشل انیلیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ فورکاسٹ کرتے ہیں میکرو ایکنومک ویریبلز کو تو ان کا جو فورکاسٹ ہیں وہ زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ عام لوگوں کی پرسیپشن کے بھر ایکس ان کا فورکاسٹ ریشنل فورکاسٹ ہوگا سو ایک سٹیڈی تھی کین اور رنکل کی انہوں نے سروی کیا پروفیشنل فورکاسٹ فائنڈ ایویڈنس کہ یہ فورکاسٹر ریشنل فورکاسٹر کہ یہ جو فائنانشل انیلیسٹ تھے اور پروفیشنل فورکاسٹر تھے ان کی جو فورکاسٹ تھی وہ اس ریشنل فورکاسٹر سپورٹ کرتی تھی اسی طرح کروشور کی یوزڈ انفلیشن فورکاسٹ میڈ بائی جنرل پبلک ایس ویل ایکانومیسٹ اور فاؤنڈ ایویڈنس براوڈالی کنسسٹن وید ہی ریشنل ایکسپکٹیشن سو یہ سرڈیو جو تھی ایس والی سرڈیو جو تھی اسو براوڈالی کنسسٹن وید دیس تھیوری دو ایکسپکٹیشن تیند لیکن جب انفلیشن میں بہت بہت شارپ چینجیز آتی ہیں تک درہیلوکوں کے لیے فورکاسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت یہ تھیوری عیدنس اس کو سپورٹ نہیں کرتی otherwise And you will see that the forecaster made very bad forecasts of inflation around 1973, 1974 and 79 and 80. یہ وہ شرورIST محتفس حجم Centre sets fertigے آ ہوا. اس محتاط میں دیکھنے میں فوراکس تعمل تھا. اسے لئے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر دی. بھو ٹائم ٹائم ٹائمڈ ڈاللاشت ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے Looking at data on interest rate If you take nominal interest rate and subtract the expected inflation Nominal interest rate میں سے اگر آپ expected inflation rate مائنس کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا Real interest rate تو یہ جب nominal interest rate سے لوگوں کے expected inflation مائنس کیا گیا تو یہ number positive آیا ہے لیکن جب actual but you subtract the actual یعنی expected کی بجائے اگر nominal میں سے آپ actual inflation rate مائنس کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ negative realized real interest rate ٹھیک ہے اور خاص طور پر میں نے بتایا ہے کہ oil prices کے جو شوق سے اس کے around یہ real interest rate negative ہے In fact the real interest rate was as low as negative 5% at one time یعنی یہ بھی observe کیا گیا ہے کہ وہ یعنی real interest rate in fact negative 5% ہو گیا تو اس باز سے آپ کو اندادہ ہوگا کہ جو financial analyst ہے جو experts ہیں ان کے لیے یہ کتنا important ہے کہ وہ ان کی جو forecast ہے وہ rational ہو اور وہ اگر وہ poorly forecast کریں گے تو اس کے consequences سے کتنے زیادہ ہوں گے کہ جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ inflation rate کو properly forecast نہیں کر پاتے تو اس کے انتیجے میں ان کا real interest rate negative ہو جائے گا اور انداداروں کے لیے وہ کام کرتے ہیں ان کے لیے کتنے مطلب یہ مسائل یا losses کا باعث بنے گا okay thank you very much